تختِ بلکیس والا واقعہ یہ صورت النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضر سلمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے تیس آیات کے اندر آیت نمبر ففٹین سے لے کے فورٹی فور تک مسلسل تیس آیات میں سلمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے سٹارٹ اسی سے لیے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں جنات کو ہواوں کو پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی بھی تھی اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی لدہ فوج تھی جسنا آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ائر فورس آرمی نیوی ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے ائر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخرتے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور انسان بھی موجود تھے اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی عرصہ سورت کا نامی سورہ ان نمل ہے نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھی ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے قرآن نے اس کا قول نکل کیا ہے کہ سلمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے کیونکہ تب ہی تو کچل دیں گے اللہ یہ کہ اللہ ان کو بتا دے آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے لیں تو اس میں اللہ تعالی نے سلمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی تو سلمان علیہ السلام اس پر مسکرائے اور مسکرائے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالی نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہر جگہ آپ کو سلمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گارڈ اورینٹیڈ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے کیونکہ سلمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے مواحد تھے تو توہیت و عظم نہیں ہوتی ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے عظمائے اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں اللہ مجھے جانچ رہ کے میں نے وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گارڈ اور یہی ایک مواحد کی نشانی ہوتی ہے اور وہ چیونٹی جو ہے نا اس کی گفتگو حضرت سلمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوئیٹی دیا اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما اور یہ جو تُو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دیئے ہیں تو مجھے اس قابل بنا کے میں تیری نعمتوں کے شکر ادا کرتا یہاں کہتے ہیں بزرگ ہوں گا ہے تمہارے فلحان کی نگاہے کروں حالا وہ کہہ سکتے تھے میرے ابباجی دیئے دعا میں انہوں دا فیض ہے نا انہوں دا ہی مریض ہے نا